پرسپیکٹیف کی بات ہو رہی تھی تو اب میں اپنا گر انڈین پرسپیکٹیف شیئر کروں کہ کیا انڈیا کے بارے میں میں سمجھتا ہوں ابھی کیا سمجھتا ہوں پہلے کیا سمجھتا تھا کہاں سے انڈیا کے بارے میں یہ پتہ چلنا شروع ہوا جب ہم سکول میں ہوتے تھے دوزار گیارہ میں میں نے اپنی میٹرکولیشن کمپلیٹ کی اس سے پہلے تو ہم لوگ انڈین ڈرامے جو ہوتے تھے وہ بہت زیادہ دیکھتے تھے اس وقت پاکستانی ڈراما انڈسٹریز اتنی اسٹیبلش نہیں تھی انڈین ڈرامے انڈین موویز اور انگلیش موویز ایج بیو آتا تھا اس وقت سٹار پلس آتا تھا ایک سٹار موویز میرے خال سے ایک چینل تھا مجھے اگر میں رونگ ہوں وہ آتا تھا زی یہ چینلز آتے تھے تو انڈین ڈرامے دیکھا کرتے تھے جس میں کسوٹی زندگی کی ہے اس کے ساتھ ساز بھی کبھی بہت تھی میری فیوریٹ ایکٹرس اور فیوریٹ ایکٹر تھے اس زمانے وہ انوراک کسوٹی زندگی کا جوتے اور پرینہ پرینہ کا نام تو پتہ ہے شویٹر تیواری ابھی بھی وہ میری فیوریٹ ہے میرے خال سے ہم بدل کے چھوٹے سے بڑے ہوگے وہ چینج نہیں ہوئی اور ایج اس جسٹا نمبر فور ہاتھ تو وہاں سے ہمیں انڈین کلچر دیکھنے کو ملا انڈین کلچر کے بارے میں نو ہاؤ ہوئی پھر اس کے بعد موویز وغیرہ شاروخ ون او می فیوریٹ ہیرو سلمان اوکے پسند ہے اتنا نہیں جتنا شاروخ کا کریز ہے اس کے ساتھ آمیر ٹھیک ہے لیکن شاروخ اس شاروخ ہے تو وہاں سے ایک انڈین کلچر کو دیکھنے کو ملا اور پتہ چلا کہ انڈین کلچر سمہو اس پاکستانی کلچر اگر آپ لینگویج کی بات کرے اردو ہندی سمجھنا ایزی ہے اگر آپ مشکل ایکسٹریم لیول کی ہندی اردو نہ بول رہے ہوں اس کے ساتھ ڈریسنگ اگر آپ دیکھ لیں سمہو وہ سیم ہیں اگر ایکسلامی کلچر کے آپ بات کریں تو پاکستان سے زیادہ مسلمان جو ہیں وہ انڈیا میں رہتے ہیں تو وہ ایک پرسنل انٹرسٹ اور پرسنل لنگ کئی نہ کئی ڈیویلپ ہو گیا اس وقت بھی ریگارڈلس آف دی پولیٹیکل جو سٹرکچر ہے یا پولیٹیکل جو سیناریو ہے وہ جو باتیں ہیں ان سے ہٹ کر میں بات کرنا چاہوں گا ان باتوں کی ڈیپ میں نہیں کیونکہ مین مقصد ہے پوزیٹیویٹی شیئر کرنا پوزیٹیو کیومنیکیشن کرنا تاکہ کیونکہ آج کل اتنا کچھ نیگیٹیو ہو رہے تو ہم کیوں نہ کچھ ایک پوزیٹیو انوائرمنٹ کریٹ کر پائیں تو ہم ان چیزوں کے اوپر فوکس کریں گے تو موویز ہوگی پھر اس کے بعد آستہ آستہ انڈین شو دیکھنا شروع کیے جس میں کون بنے گا کروڑ پتی امیت آپ کا وہاں سے انٹرس ڈیویلپ ہوا تو یہ ڈیویلپ ہوتا گیا اسی طرح میڈیا کے تھوہ جب فیس بوک آئی تو سوشل انڈیا کے پیجز لائک کرتے تھے وہاں سے اپ ڈیڈ ملتی تھی کرکٹ کا شوک ہے وہاں سے اپ ڈیڈ ملتی تھی تو وہ ایک کلچر اور ایک پرسپیکٹیو انڈیا کے لحاظ سے ڈیویلپ ہوا وہ پرسپیکٹیو میں یہ نہیں کہوں گا ہنڈر پرسنٹ پوزیٹیو تھا کافی حد تک وہ پوزیٹیو تھا لیکن کچھ نیگٹیو بھی تھا وہی پولیٹیکل سیناریو جب آپ نیوز میں سن رہے ہوتے ہیں تو وہاں سے چاہے آپ انڈیا کی نیوز دیکھ رہے ہوں سوشل پلیٹ فارمز پر یا پاکستان کی نیوز دیکھ رہے ہوں تو وہ ایک پرسپیکٹیو بھی آپ کا بن رہا ہوتا ہے لیکن وہ پرسپیکٹیو آپ کا چینج ہوتا ہے جب آپ لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں فیس بک پہ کچھ انڈین دوست بنے کنیکشن ہوا لیکن اتنی زیادہ بات چیز نہیں ہوتی تھی جب میتانگ کے ساتھ ملا فیزیکلی تو وہاں سے یا اور انڈین دوستوں کے ساتھ ملا جن کے ساتھ اتنی دوستی نہیں ہے جتنی میتانگ کے ساتھ ہے تو وہ ایک پرسپیکٹیو چینج ہوا اب ٹوٹلی کہ نہیں جیسے ہمارے لوگ ہیں ہم لوگ جس طرح سے سپورٹ کرتے ہیں یا ہمارا جو کلچر ہم جس طرح سے رہتے ہیں جو ہماری تھنکنگ ہے ایک کومن پاکستانی کی انڈیا کے حوالے سے ٹھیک ہے اس میں انڈیا کے عوام کے حوالے سے جو ہے ویسی وہاں پر بھی فیلنگ ہے اور وہ کافی پوزیٹیو ہے وہ ایسی نہیں ہے نیگٹیو نہیں ہے کہ میں کہوں کہ یہ نیگٹیو میں اسے بات ہی نہیں کرتا یہ پاکستانی ہے تو میں اسے بات نہیں کرتا تو وہ چیز نہیں ہوئی تو یہ جتنا بھی وہ Nیگٹیو پرسپیکٹیو جو میڈیا کی وجہãyسے سے اور پرسپیکٹیو ڈیویلپ ہو رہا ہے کیونکہ کافی انڈین دوست ہیں لسٹ میں ایڈ ہیں بات ہوتی ہے ان کے ساتھ ان کے ساتھ لنک ہیں تو یہ یہاں سے پرسپیکٹیو ڈیویلپ بھی ہوا پھر پرسپیکٹیو چینج بھی ہوا تو اب میرے نہیں سمجھتا ہے کوئی نیگٹیو پرسپیکٹیو ہے ہاں اب حالات نورمل ہوں سب کچھ نورمل ہو تو پھر پاکستان سوری انڈیا جاؤں گا ابھی تھوڑا ڈرتا ہوں جانے کے لئے لیکن یہ ارادہ کیا ہے کہ جب بھی جاؤں تو منت کے بھار ایک سیلفی ہونا ضروری ہے ابھی میتانگ دیکھ کر ہنس رہے تو وہ ایک سیلفی جو ہے وہ لازمی ہے ایزا شاروخ فین تو یہ انڈیا کی ایک حوالے سے میری سٹوری تھی آج کل آج کل انڈین دوست ہیں ان کے ساتھ بہت اچھی گپ شاپ ہے ہلو ہائے ہے میتانگ کے ساتھ ہے میڈیا کی بات کریں تو شارک ٹینگ دیکھتا ہوں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے بزنس کیونکہ بزنس کا بیک گراؤنڈ ہے تو شارک ٹینگ میں بہت انٹرسٹ ہے کپل شرما شو دیکھتا ہوں بڑے شوق سے اس میں ایک انٹرسٹ ہے اس کے ساتھ موویز دیکھتا رہتا ہوں یہ پیٹ پرموشن تو نہیں ہے کاش اگر ہمیں جو وائی آر ایف ہے وہ اس کی پیٹ پرموشن دیتے لیکن پچیس جنوری کو یا چھبیس کو پتھان ریلیز ہو رہی ہے تو پہلے دن فرس ڈے فرس شو جا کے میں دیکھوں گا یہاں پر ٹھیک ہے تو یہ پیٹ پرموشن یہ ہے امید کرتا ہوں کہ وائی آر ایف ہمیں پیٹ پرموشن دیتے تو اچھا ہوتا